موسیقی بگ بوچ 13 کے سٹار اور موڈل آسیم ریاض نے اید کے موقع پر ریپر کے روپ میں اپنا ڈیبیو ٹریک ریلیز کیا پیٹ ٹو سٹار نام کا یہاں پہلا گانا بھی ہے جسے آسیم نے لکھا ہے آسیم نے اس گانے کو شوشل میڈیا پر شیئر کرتی بھی لکھا ابھی نیتا ورندہون نے آسیم کی پوسٹ پر کمنٹ کرتی بھی لکھا اس گانے میں ان کے سنگھرش کے دنوں کی کہانی کو بیعا کیا گیا ہے فیموز ڈانسر کوریگرافر اور فلم میکر ریمو ڈی سوزا جو شوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک مزیدار ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں ایک سکش کوویڈ نائنٹین انجیکشن اور گھوس کھوری پر بات کر رہا ہے اور اس دوران گھوسے میں اس نے کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر آپ کو بھی ہسی آ جائے گی لیکن تب ہی گھوسے میں بات کرتے کرتے اس کے موہ سے ریم ڈی سوزا کی جگہ ہے ریمو ڈی سوزا کا نام نکل جاتا ہے پانچ سور پہ تو ان کے افسر گھوس کھوری کھا جاتے ہیں پانچ سور پہ اس دیش کے اندر افسر گھوس کھا جاتے ہیں پانچ سور پہ میں آپ کو ایک باتی پانچ سو میں سپلا کمپنی کا انجیکشن آ رہا ہے ریم ڈی سوزا جو آ رہا ہے ریم ڈی سوزا جو آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی قیمت پائیٹ ساوزن ڈرپیز ہے ریمو کو اس فنی ویڈیو میں یہ بات بہت فنی لگی ہے انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا اس ویڈیو کے اندھ کو مسک مت کرنا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اب تک اس ویڈیو کو کافی لائکس کمنٹ اور شیئر مل چکے ہیں ابھی نیتری اروشی روتیلا ان دنوں اپنے نئی میوزک ویڈیو ورسارچرے بیبی کو لے کر کافی سرکھوں میں ہے اس میوزک ویڈیو میں ایٹرس ایجپٹ کے سپرسٹار محمد رمضان کے ساتھ نظر آ رہی ہیں اب اروشی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس گانے سے ہونے والی کامائی کوویڈ ریلیف فنڈ میں دان کر دیں گی اروشی نے اس خبر کو انسٹرگرام پر ایک ویڈیو کے ساتھ شیئر کیا آپ کو بتا دے اروشی روتیلا اپنے نئے پروجیکٹ کو لے کر کافی چرچہ میں تھی وہیں فینس کو اس میوزک ایلبم کا بے سبری سے انتظار تھا اروشی روتیلا کا یہ سانگ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ تھا سیلیبرٹی جوڑی ویرات کوہلی اور انوشکا شرما نے کوویڈ نائنٹین فنڈ ریزنگ کیمپین میں گیارہ کروڑ سے آدھی کی رقم جھٹائی ہے اس کے لیے کوہلی اور انوشکا نے دو کروڑ روپے دیئے تھے انوشکا نے اپنے انسٹرگرام ہینڈل پر لوگوں کو ان کی دان کے لیے دھنیواد دیا انوشکا نے انسٹرگرام پر لکھا ویرانوشکا نے اپنی اس پہل کے تحت سات دنوں کی کراؤڈ فنڈنگ سے ٹوٹل سات کروڑ روپے کی دھن راشی جھٹانے کا ٹارگٹ رکھا تھا کپل نے ہیشٹیک اندس ٹوگیدر پہل کی شروعات کیٹو اورگنائزیشن کے ساتھ مل کر کی تھی جو ایک میڈیکل فنڈ ریزنگ پریٹ فارم ہے فنڈ سے اکھٹا کی گئی راشی ای سی ٹی گرانٹس کو دان دی جائے گی بولی ووڈ ابھی نیتا سنجدت اس وقت اپنی پتنی مانیتا دت اور بچوں سنگ دبائی میں ہیں اور وہیں اید منا رہے ہیں مانیتا نے اپنے اید سیلیبریشن سے جوڑی کچھ تصویروں کو انسٹرگرام سٹوری پر شیئر کیا ان تصویروں میں جہاں سنجدت اور مانیتا ٹرڈیشنل آؤٹفٹ میں نظر آ رہے ہیں وہیں ان کے بچے شہران اور اکرا بیبی پینک کلر کے میچنگ ڈریس میں کافی کیوٹ لگ رہے ہیں یہاں تصویریں شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں مانیتا نے کب کیکز اور کیک کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں اپکمنگ پروجیکٹ کی بات کریں تو سنجدت آگامی فلم KGF چیپٹر ٹو اور بھوزدہ پرائیڈ آف انڈیا میں نظر آئیں گے مانیتا ٹو اور بھوزدہ پر رہے ہیں